بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ڈیٹر انٹری اپریٹر کا پیپر تھا پچھتی سون دوہزار تیس کو ہوا پرائمری ان سیکنڈری ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کا وہ میں نے چاہے وہ ویڈیو اپلوڈ کی اس پہ مختلف کمنٹس آئے میں ان پہ آج بات کرنا چاہتا ہوں ایک تو موسٹ کامن جو قصن تھا وہ ریزرٹ کے حوالے سے تھا کہ ریزرٹ کا بار ہے اور دوسرا قصن جو تھا وہ میرٹ کے حوالے سے تھا ہم ان چیزوں کو اس کریں گے لیکن اس سے پہلے میں کچھ چیزیں کلیریفائی بھی یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں نے کمنٹ بھی کیے کہ جو آپ آپشن بتا رہے ہیں یہ پیپر کے اندر تھے ہی نہیں ہے جس طریقے سے جو قصن کی سٹیٹمنٹ آپ بتا رہے ہیں یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی کچھ اور پوچھا گیا تھا دیکھیں میں نے اس ویڈیو میں بتایا تھا میں ابھی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ پیپر نہ میں نے خود دیا ہے نہ میں نے اس کی کوئی پکچرز دیکھی ہیں بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ سوشل میڈیا پہ کہیں پہ جو ہے وہ پیپر کی پکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو جاتی ہیں تو پورے کا پورا پیپر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے اگزیکٹ سٹیٹمنٹ اور اگزیکٹ آپشنز آپ کے سامنے ہوتے ہیں اس کیس میں ایسا تھا نہیں نہ میں نے پیپر دیا ہے اگر تو میں نے پیپر دیا ہوتا تو مجھے آئیڈیا ہوتا کیا کوئی سامنے کس طریقے سے تھے اور نہ میرے پاس کوئی ان کی پکچرز دی گئے تو میں نے مختلف کانڈیڈیٹس سے جو ہیں وہ جس طرح جس سٹیٹمنٹ میں مجھے ملے میں نے اسی طریقے سے رائٹ آنسرز کے ساتھ وہ ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا مجھے نہیں پتا کوئی سٹیٹمنٹ اگزیکٹ کیا تھے یا آپشنز کیا تھے تو اسی اس کا مجھے نہیں پتا ایک چیز تو میں یہ کلیریفائی کر دوسری بات یہ کہ ویڈیو اپلوڈ میں نے کرنی نہیں تھی لیکن اس وجہ سے میں نے کر دی کیونکہ اس بار اب پرامری انسکینڈری ہیلتھ کے دپارٹمنٹ کی جابز آئی ہیں تو آپ کو مجھے کم از کم کوئی ایسا یوٹیوب چینل یا کوئی ایسی ویڈیو نہیں ملی جس میں پرامری انسکینڈری ہیلتھ کے دپارٹمنٹ کے اسپیشل اس دپارٹمنٹ کے جو ہیں وہ پاسٹ پیپرز اپلوڈ کیے گئے ہوں تو اس بار اگر آپ نے اپلائی کیا تو آپ کو پیپر نہیں ملے ہوں گے آپ کو مشکل آئی ہوگی آپ ڈھونڈتے رہے ہوں گے کہیں سے نہیں ملے ہوں گے میں نے اس وجہ سے جو ہے وہ کوئیسنز کلیکٹ کر کے ویڈیو بنا دی تھا کہ نیکس ٹائم جب جوبز آئیں اور کنڈیڈیٹس اپلائی کر رہے ہیں تو ان کو اٹلیس پاس پیپرز والی ٹینشن نہ ہو کہ ہمیں پاس پیپر ڈیٹر اینٹری اپریٹر کا کہیں سے نہیں مل رہا میں نے اس وجہ سے اپلوڈ کر دی تھی پھر دوسرا جو موسٹ کامن ایک اس کے اندر کوئسن تھا کہ زکاة اس ویچ پلر آف اسلام میں نے اس میں رائٹ انسر بتائے کہ زکاة اس تھرڈ پلر آف اسلام تو بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ زکاة جو ہے وہ تھرڈ نہیں فورت پلر ہے اب دیکھیں میں نے جیسے جیسے لوگوں کمنٹس آتے گئے تو میں نے اس کو ری ویریفائی کرنا شروع کیا میں نے تقریباً کو دس بارہ کے گریب مختلف ویب سائٹ سے کنسرٹ کیا تو وہاں پہ ہر جگہ مجھے زکاة جو ہے وہ تھرڈ پلر آف اسلام ہی نظر آئے ہے کلمہ نماز زکاة روزہ اور آج اس طریقے سے ارینجمنٹ تھا اس کا صرف مسئلہ جو ہے وہ ارینجمنٹ میں ہے کہ روزہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے یہ زکاة تیسرے نمبر پہ آتی تو مجھے تو زکاة ہی ارچا کا میلی تھرڈ پیلر آف اسلام کے طور پہ برحل یہ انٹیس نے چیک کرنا ہے اب جو رائٹ کوشن یا رائٹ آنسر جو ہے اس کو سن کا وہ پہ انٹیس پہ چھوڑ دیں انٹیس اپنی گی کے مطابق جو ہے وہ چیک کر لے گا اس کو تو اس پہ بات ہم مزید نہیں کرتے ہیں جو میرے مطابق ٹھیک تھا وہ میں نے آپ کو بتا دی اب ہم نیکسٹ آتے ہیں مین مدے کی طرف کے ریزرٹ کب آئے گا یا میرٹ کیا ہوگا ریزرٹ کی اگر فرسٹ آف آل بات کی جائے تو ریزرٹ دیکھیں انٹیس تقریباً ویڈین ٹو ویکس عمومن جو ہے وہ کسی بھی ٹیسٹ کے ریزرٹ جو ہے وہ انٹیس اپلوڈ کر دیتا ہوتا ہے ریزرٹ باس کیسے میں ذرا زیادہ ٹائم بھی لائک جاتا ہے لیکن عمومن جو روٹین ہے انٹیس کی وہ دو ہفتوں کے اندر جو ہے وہ دس سے پندرہ دن کے اندر جو ہے وہ ریزرٹ اپلوڈ کر دیتا ہے اب اس کیس میں اگر بات کی جائے تو آپ کا سنڈے کو پیپر ہوا ہے اور دو دن بات جو ہے وہ عید کی چھوٹیاں اب کل سے جو ہے وہ عید کی چھوٹیاں شروع ہوگی پیپر چیکنگ تو ابھی شروع ہوئی ہوگی نا تو پانچ چھوٹیاں بیچ میں عید کی آگی تو جہاں پہ ناربل روٹین میں انٹیس کو پندرہ دن لگتے ہیں ریزرٹ پیپر چیک کرنے میں اور ریزرٹ پرپیر کر کے اس کو اپلوڈ کرنے میں تو یہاں پہ آپ پانچ دن جو عید کے آگے ہیں ان دنوں میں تو کام نہیں اور اگر پانچ دن آپ ایکسٹر لگا لیں یعنی تقریباً پندرہ سے بیس دن آپ لگا لیں یعنی نیکسٹ ویک میں آپ کی اگر یہ پیپر چیکنگ ہوتی ہے تو اس سے جو نیکسٹ ویک آئے گا یعنی منڈے سے یعنی نیکسٹ ویک ہے وہ چھوڑ دیں اور اس سے جو نیکسٹ ویک ہے اس ویک میں آپ کے جو ہے وہ ریزرٹ آنے کے چانسز ہیں یعنی جولائی کا جو فرسٹ آف ہوگا نا اس کے اندر آپ کے ریزرٹ آنے کے چانسز ہیں اب بات کرتے ہیں میرٹ کے حوالے سے میرٹ ہے کہ میں نے اس مقصد کے لیے صرف پیپر تو ویسے جو کوسن میرے سامنے آئے تو اس سے تو مجھے پیپر کافی ایزی لگا لیکن اس مقصد کے لیے میں نے چینل کمیونٹی میں ایک پول بھی کر دیا تھا کہ آپ نے نمبر بتا دیں کہ کس کے کتنے کتنے نمبر آ رہے ہیں تو زیادہ جو پرسنٹیج ہے کینڈیٹس کی انہوں نے آنسر دیا کہ ان کے جو مارکس ہیں وہ سیونٹی ون ٹو ایٹی کے درمیان ہے کچھ کے ایٹی پلس بھی تھے اور کچھ کے جو ہیں وہ سیونٹی سے کم بھی ہیں لیکن زیادہ جو پرسنٹیج ہے کینڈیٹس کی وہ سیونٹی ون ٹو ایٹی کے درمیان ہے میرے ساب سے میرٹ ہو ایسے ایک سیکٹ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن کم از کم میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سیونٹی فائیو ٹو ایٹی کے درمیان جو ہے وہ آپ کا میرٹ ہو سکتا ہے اس سے نیچے نہیں آئے گا حال بات ہے اسے اوپر ضرور جا سکتا ہے تو پیپر کافی ایزی تھا مطلب بہت سارے لوگوں کے بہت اچھے نمبر بھی آئے ہوں گے سیونٹیز میں نمبر بہت سارے کینڈیڈیٹس کی آئے ہوں گے تو سیونٹی فائیو ٹو ایٹی چاہے وہ میریموم میرٹ رہ سکتا ہو سکتا ہے اس سے بھی اوپر چلا جائے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں